موسیقی 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 کی لڑکیاں جو ہجاب پہنے ہم جب ہجاب کا شیمپو مارکٹ میں آ گیا ٹھیک 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 بات ہے کہ کنزیومر جو ہے سب سے اپورٹن چیز ہے کسی میڈیا کی چیزوں کو ڈیریکٹ کرنے کے لیے اور اس کو سٹ کرنے کے لیے راستے کو میڈیا کی بات کرتے ہیں آپ ابھی آپ کی اکانومی سٹ کرنے ساگڈار نے پوچھا نا کہ یہ آپ نے بارہنسو سسی چی کاری کو فری کر دیا جو ہائیبریٹ ہوگی وہ تو اگزیسٹ نہیں کرتی کہتا جی کمپنیاں میٹنگ کر رہی ہیں بطلب اس کا یہ کہ اگر ہم انسینٹیو دیں گے تو فورس کریں گے اگر ہم نے سارے انسینٹیو بھی چین لیے لوگوں سے لوگوں کو چسکے پر ڈال دیا ہے دیکھیں ہمارے میڈیا میں ٹیلنٹ کمینی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں بڑی سی دیسی مثال ایک تاریخی طور پر مثال ہے کہ جب انڈیا میں امرسہ ٹی وی چلا تو مغلے آزم کی وجہ سے ہماری سرکین لوگوں کی خالی ہو جاتا ہے خالی ہو گئے ایک دن میں جاتا ہے اور انہی دنوں میں بائی چانس جس بائی چانس یہ ہوا کہ امرسہ دراما بارے شروع ہو گیا تو امرسہ کی سرکین خالی ہو گئے تو میں ہرکاہ ربابرز آف میں کہا کرتا تھا کہ تم بارڈر کھولو ہمارا یہ تو لال قلعہ پر جنڈا نہیں گار سکتے ہمارا پہلا پڑاؤ دلی پر ہی ہوگا کلچرلی ہم جب سٹرونگ ہوں گے تو ہمیں سخت کے فیلڈ پر جنڈا کلچرلل کرفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کا میڈیا سے تعلق نہیں ہے کاروبار سے تعلق ہے ان کے لئے یہ ریٹنگ کیا ہے کاروبار رہا ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے والگرئرین گ ripر تو منوپولیٹ ہوتی ہے منوپولیٹ ہوتی ہے ہم نے پتہ کیسے منوپولیٹ ہوتی ہے ہم جانتے ہیں وہ اسцоروں فیلڈ کے لوگ ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کیسے منوپولیٹ ہوتی ہے لیکن دوسری بات دیکھیں سٹیٹ ٹی وی کیا کر رہا ہے بھئی سٹیٹ ٹی وی کا کام ہے اس کے ڈرامے موڈل تھے ایک زمانے میں پورے سب کانٹیرنگ میں تو بہت الگ ہے میڈلیسٹ میں جاتے تھے ایون نیپال میں اور اس کے بعد سریلنکا میں آپ نے نقل مانی شروع کر دی کمرسل ٹی وی کی طرح عام ٹی وی کی طرح اور وہی کرنا شروع کر دی تو کیا ریزرڈ نکلے گا بھئی اگر آپ کو کریٹیو طور پر فیس کرنا پڑے تو آپ کسی بھی کلچر ریویجن کو فیس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیا جائیں کومرس کے نام پر کاروبار کے نام پر بزنس کے نام پر ریٹنگ کے نام پر کارپٹ کمپنیوں کے اشارت کے نام پر تو آپ کیا کریں گے ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے پہلے بات یہ ہے کہ کلچری ہم اتنے سٹرونگ ہیں اور اتنے سٹرونگ رہے ہیں کہ برے زگیر کا کچھ نائنٹی پرسن کلچر جائے ہمارا ہے کباب ہم لے کے ہے بریانی ہم لے کے ہے پلاؤ ہم لے کے ہے نہاری ہم لے کے ہے کون سے ایسی کھانے کی چیز ہے جو مسلمان لے کے نہیں آئے شیروانی ہم لے کے ہے اچکن ہم لے کے ہے شلوار کمیز ہم لے کے ہے لباس کے اندر غرارہ تشریع کے چھرارہ تک سارا ہمارا ہے پٹڑڑورا ورک سے لے کے ڈوم سے لے کے اس کے بعد ساری کلیگرافی سے لے کے فنیٹا میں سارے کا سارا مسلمانوں کا ہے غزل ہم لے کے آئے ربائی ہم لے کے آئے مرسیہ ہم لے کے آئے اتنا dominant culture جس society کے پاس ہو آپ مجھے بتائیے اس کو خوف سداؤنے کیا ضرورت ہے لیکن ایک خوف کس نے پیدا کیا ہمارے بات ہی ہے ساری باتیں اپنے جانکہ درست ہیں لیکن ہماری ان تمام چیزوں کو لے کر چلنے والی leadership جو آئی ہے یا دی گئی وہ شکر سکورتہ زینیت کا لوگ جو ہم نے میڈیا میں بٹھائے انہی کوئی پاور دی اور جو یہ ذہن رکھتے تھے سوچ رکھنے والے لوگ جو leadership رول رکھتے تھے جن کو فقر تھا اپنی سارے values پر culture پر وہ پسے مظر میں چلے گئے ان کو utilize نہیں کہہ دے underutilized ہے آج بھی یہ وارس drama لکھنے والے بندے یا اس طرح کی drama تعبیر لکھنے والے آج بھی team team آپ بیٹھیں سامنے وہ تو میں نے ایک historic perspective سارے کے سارے جو ہم بیک گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے آ کر تو آپ کو یہاں پر لائک لوگ اور آزاز سوچ رکھنے والے لوگ فقری طور پر آزاز لوگ کی ضرورت نہیں ہیں نہیں نہیں میں دولا ساتھ میں لاسلامہ لکھنے والے بندے سارے کے سارے مارجنائز کر دیا گیا پیچھے بیجے گیا اور ان کو ڈی موٹیوٹ کر دیا گیا ڈی موٹیوٹ کیا گیا معاف کرنا اور اس کے بعد میں commercialization کے نام پر وہ جو بات ہوئی کاروبارک کے باہم پر وہ لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ یہ باڈر ایک کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو ایک ہی طرح کے لوگ تھے آ کر ہم شام کو جایا کریں گے ہم نے سر میں چاہے بھی کے واپس آ جایا کریں گے وہاں پر ساڑھے پانچ روپے کلو جو ہے وہ پیاز ملتی تھی لے کے واپس آ جا کریں گے لہذا ملک ایک ہو جانا چاہیے جو لوگ پیاز کی بنائے پر یونیسٹی کا پروپاکٹ کہہ رہا ہو کہ ہمیں ملک ایک کرتا ہے اندازہ نہیں ہے ان کے اندازہ نہیں ہے کہ جو انیس کروڑ مسلمان وہاں رہتے ہیں ان کا بھی ملک ایک نہیں ہے وہ بھی گھیٹوز میں رہتے ہیں ان کا بھی علیدہ آبادیاں ہیں وہ اپنی آبادیاں سے باہر رہی نہیں سکتے ایک بات جو آپ کہہ رہے ہیں کلچر کا مقابلہ یہاں ٹکنالوجی سے کیا جا رہا ہے اچھا پہلے زمانہ ہمارے بچپن میں ایک بحث چلتی تھی یونیسٹکو کے لیول پر بات کرتی تھی کہ جب ٹکنالوجی چینج آ رہی ہے کسی ملک میں انڈسٹری ریولیوشن آ رہا ہے تو کلچر گریفت کیسے مضبوط رکھنی ہے جاپان کی مثال دی جاتی تھی مجھے مارگرڈ میٹ کی پورا ایک بحث جو اس زمانے میں میں نے پڑھی تھی آج ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ مقابلہ کر رہے ہیں جب ہم یہ باتیں کریں وہ کہیں گے صاحب دیکھئے وہ آچاند تک پہنکے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور بھائی ان دونوں کو اپس میں کوئی تعلق نہیں ہے کلچر اپنی جگہ ہے میں ٹکنالوجی دینے سے تو روکنے تھا میں کہتا ہوں ٹکنالوجی کے نام پر آپ میرے کلچر کا ستھیاناس نہ کریں کہ تہذیب کا ستھیاناس کر دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کا اندر اسے چنج جائے اور یہ صاحب آپ اپنے کلچر کو نہیں بچا سکتے جب تک آپ اس ملک کے اندر شوری طور پر نصاب تعلیم اور میڈیا کے در یہ یہ سوال والا لانا چاہتا تھا کہ ہمارا نصاب تعلیم جو ہے میشنزم آئے گا تو پھر نارویہ کا بندہ جو ہے اپنا میگا سیف خریدے گا سوڑنگا ستہ بھی مزر وہی ہیں ان کا مزر وہی ہیں کلچر وہی ہیں ان کا اصل چیز یہ ہے کہ ہمارا جو نصاب تعلیم ہیں وہ ہمیں جس طرف لے کے جا رہا ہے دنیا میں جو بکسر میں بات کرتا ہوں پانچ ہزار سال کی تاریخ میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کیا کوئی اور قوم نہیں کوئی اگر ہم نے سنڈیلا پڑھنا ہے اگر ہم نے سانٹا کلاوس پڑھنا ہے اگر ہم نے کوئی اور تو ظاہر باتیں ایسے ہی نوجوان پیدا ہوں گے میرے صاحب اصل مسئلہ اصل مسئلہ بنیاری طور پر اس وقت یہ ہے جو سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ میڈیا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے باوجود بھی کہ انٹرنیشنل فنڈنگ اس کے اندر سے حامل ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے پبلک پریشر کسی اور طریقے سے بلٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے جس نے اس میڈیا کو بعض جگہوں پر شکست دی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا نے یقینی طور پر ایمپیٹ کیا ہے لیکن یہ کہ پیسہ ایک ایسی کشش ہے اس میں ایسی ہرز سے لوگوں کو کہ لوگوں کو اپنی طرف کہیں جائے یہ خطرہ مول لے لیتے ہیں ہر چیز کا پبلک ریشن کا خطرہ مول لے لیتے ہیں ان کو اتنی سکرورٹی پروائیڈ کر دی گئی ہے کہ ان کو خیال ہے کہ ان کے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کہ اس خطرہ مول لینے کے باوجود کے ساتھ ہی وہ سارے کام کرتے ہیں لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اس پریشر کو بلٹ کیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا نے کم از کم دنیا بر میں ایسا پریشر بلٹ کیا ہے پاکستان میں بھی ایسا پریشر بلٹ کیا ہے کہ اس کا ایمپیکٹ ہم اپنی سوسائیٹی پر محسوس کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے جس چیز کو سنسر کریں گے بس دوسرے طریقے سے آ جائے گی ان کو معلوم ہے کہ جو چیز یہ بھونڈے انداز میں پیش کریں گے اس کا ایک کاؤنٹر جو ہے وہ کسی سوشل میڈیا کے لوگوں تک پہنچ جائے گا یہ سارے کام ایک طرح کے ایفرٹس ہیں جو کی جا رہی ہیں ایفرٹس کے کئی روک ہیں اور میرا خیال میں جہاں جہاں سے بھی رستہ ملے ایک اور سوال ایٹین فورٹی ایٹ اٹھانہ سو اٹھالیس ایک ایسا سال ہے کہ جس سال میں بیس سروری کو فرانس میں لوگ اٹھے تھے کوئی میڈیا نہیں تھا کوئی اخبار نہیں تھے کوئی ریڈیو نہیں تھا لیکن جسے کہتا ہے بیماری کی طرح جسے کہتا ہے چھوٹ کی طرح وہ پچاس کے قریب ملکوں میں پھیل گئے ہنگری میں پھیلے اسٹریہ میں پھیلے بلجی میں پھیلے تقریباً کو بارہ تیرہ منارکس ختم ہو گئے یعنی آپ اندازہ کرے اس وقت کی پینٹنگز آپ دیکھیں تو آپ حیران رو جاتے ہیں کہ گیلٹ نایٹ کیا جا رہا ہے ایک بندے کو پکڑا ہوئے یہ چیزیں پبلک پریشر نے اتنے بڑے بڑے سسٹم کو ایسے گرا دیا تھا اور پریشر کیسے میڈیا کے مقابلے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے میرے جی آپ نے بات کے سوشل میڈیا کا پریشر کی سوشل میڈیا پر پریشر کس کا وہ سوچ کا جس سوچ کی آپ بات کر رہے ہیں اگر اس سوچ کے لوگوں کی اکثریت تو سوشل میڈیا پر قبضہ کرے گی تب وہ سوچ دومینٹ کرے گی ورنہ ایسے لوگوں کی سوچ دومینٹ کرے گی جن کو یہ نمبر دو صرف یہ ایک چیز نہیں انٹیگریٹر اپروچ کی ضرورت ہے ایک پہلو یہ بھی ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ جنرل ہی ہماری سوسائیٹی جو ہے وہ پیسے میمبر پر مشتمل ہے ہم اس پیسے میمبر کو ایکٹیو میمبرشپ میں تبیر کرنے کی ضرورت ہے ہم کنورڈ کریں جسے پلیکار لے کر کھڑے ہونا ہمزارہ بھی شامل ہے لیٹر ٹو اڈیٹر بھی شامل ہے میں انہوں کو بتاؤں میں اپنے بات میں کمل کرلوں چونکہ بات ترتیب سے چونکہ ایک تو یہ سوشل میڈیا کا پریشن ہے ٹھیک ہے میڈیا کنزیمر کی ایکٹیوٹی ہے تیسی بات یہ ہے کہ لائسنسنگ جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں کن لوگوں کو دیتے ہیں آکر ایک چیز اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کا دائرہ کار کیا ہوگا چونسی بات یہ ہے کہ جو حکومتیں آکر ان کی اپنی پلٹیکل بھیل کیا ہے آپ ختم نہیں کر سکتے آپ میسیج کے مقابلے میں میسیج لاکر مقابلہ کر سکتے ہو اور یہ مقابلہ ہی کرنا چاہیے لائسنسنگ لائسنگ بات کرنا جس کو آپ نے 1848 کہا ہے یہ بڑا ایک تاریخی سال تھا جس کو سپرنگ ٹائم سپرنگ ٹائم سپرنگ ٹائم دیکھئے وہی سال تھا جب مارکس نے بیٹھ کے منیفیسٹو لکھا تھا اور اس سے دو سال پہلے پر اپنے بیٹھ کر سیکلورزم کے بارے میں یہ دنیا میں کیا ہی جا رہی تھی نوجوانوں میں میڈل کلاس میں ایک عبرت ہوئی کلاسز میں ہر تیس چالیس سال کے بعد آپ کو کہہ رہا ہے بہت تیرہ ایسا ہے یہ کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہی سمانہ ہے کہ جب وہ چیز ہمارے ہاں اس سے پہلے 68 میں کیا ہی جا رہی ہے ہم ان کے ذریعے سے اس چینج کو چینلائز کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جناب سجاد میر صاحب جناب مغرس شیخ صاحب ناظرین اکبال نے ایک مصرہ بڑا خوبصورت کہا تھا کہ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں میڈیا کے پاس بھی خبر کے سوا کچھ نہیں ہے اور تلعہ علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں یہ نظر وہ ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے صدیوں کا تجربہ بولتا ہے اور وہ روایت بولتی ہے جو روایت نسل در نسل پنتقل ہوتی ہے بہرحال خبر روشنی ضرور ہوتی ہے اور یقیناً ہے لیکن نظر کی آنکھ نہ وہ بہت خبرت باتی آپ نے نظر کی آنکھ جو ہے وہ اس قوم کا علاج ہے اللہ تعالی ہمیں کوئی صاحب نظر عطا فرمائے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ مجھے موسیقی موسیقی موسیقی